بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں I hope کہ آپ سب ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں اور میری دل سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آپ سب کو ہیپی رکھے ہیلڈی رکھے اور جو پوری دنیا کے اندر کرونا وائرس پھیلا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کرے اگر ہماری کوئی غلطی ہے کوئی گناہ ہے تو اللہ پاک اس کو ماف کرے اور ہم سب لوگوں پہ اپنا رحم کرے اور اپنا کرم کرے اور ہم سب کو رکھے اپنے حفظ و ایمان میں تو میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری فوڈ سیکرٹس تو آج ہم ویڈیو بنائیں گے کہ آپ کس طرح سے ہری مرچوں کو سیو کر سکتے ہیں how to store green chilies for a long time ٹھیک ہے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ ایک لمبے عرصے تک اپنی مرچوں کو محفوظ کر سکتے ہیں تو جس کے لئے میرے پاس green chilies ہیں جتنی بھی green chilies آپ چاہیں لے سکتے ہیں جتنی بھی جس type کی بھی آپ چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو آپ نے ان کو اچھے طریقے سے wash کرنا ہے اور پھر آپ نے مرچوں کو کسی بھی ٹوکری کے اندر ڈال کے رکھ دینا ہے تک اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طرح سے drain ہو جائے اور پھر اس کے بعد آپ نے ان کو کسی plate میں نکالنا ہے اور پھر اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ ہم remove کر دیں گے تو ویڈیو دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ سب سے request ہے please channel کو subscribe کیا کریں اور bell icon کو press کیا کریں bell icon کو press کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ میرے پچھلے بھی سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکیں گے اور جو نئے آنے والے ویڈیو ہیں وہ بھی فوراں سے پہلے پہنچیں گے آپ کے پاس تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنی مرچوں کو save کرنے کا procedure تو سب سے پہلے یہ ہم اپنے ذرا برتن ساری کٹھے کر لیں جو ہمیں چاہئے اور اس طرح سے مرچوں کو ہم لیں گے اور اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ آپ نے اتار دینی ہے تو ڈنڈیاں اس لیے اتار رہی ہوں کہ اس کو ہم نے save کرنا ہے اور اگر ویسے آپ کو پتا ہے کہ ہری مرچوں سے زیادہ جو flavor اور ذائقہ ہوتا ہے وہ اس کی ڈنڈی کے اندر ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ سبزی بنائیں یا شوربے والا سالن بنائیں جیسے آلو گوشت ہوتا ہے تو اس کے اندر اگر آپ مرچوں کو کٹھ لگا کے ڈنڈی سمیت ڈالیں یعنی کہ جب ہرہ دھنیاں ڈالتے ہیں تو شوربے والا سالن بہت مزے کا بنتا ہے تو کٹنگ کر کے ڈالنے سے پوری ثابت مرچ کو اگر آپ کٹھ لگا کے ڈالیں ایک تو اس میں اٹریکشن بہت زیادہ ہوتی ہے اور دوسرا وہ بہت ہی مزے کی لگتی ہے اس کا فریش flavor آتا ہے تو گرین چلیز جو ہیں آج کل کا آپ کو پتا ہے کہ موسم ایسا ہے حالات ایسے ہیں کہ سختی سے یہ orders کیا جا رہے ہیں کہ اگر آپ نے خود کو save کرنا ہے اپنی life کو بچانا ہے تو گھروں کے اندر اپنے آپ کو محفوظ کر لیں گھروں سے باہر نہ نکلیں تو یہ ویڈیوز میں آپ کے لیے اس لیے بنا رہی ہوں کہ آپ یہ چیزیں اس طرح سے لا کے گھر پہ رکھیں اور ان کو store کریں اور پلیز باہر مت نکلیں بہت خطرہ ہے آپ کی life کو آپ کی صحت کو اپنے آپ کو بچائیں اپنی family کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنے سب لوگوں کے لیے تو سب چیزوں کو لا کے اس طرح سے آپ store کریں اور یہ دیکھئے باتیں کرتے کرتے جو مرچوں کی ڈنڈیاں تھی وہ ہم نے اتار لی ہیں اور اب برتنوں کو ہم کرتے ہیں سائیڈ پہ تھوڑا سا کاؤنٹر صاف کر لیتے ہیں تو یہ دیکھئے جو ہماری گرین چیلیز ہیں وہ ہم نے صاف کر لی ہیں اچھی طرح سے اور دیکھیں کتنی فریش اور چمکدار ہیں اچھی طرح سے آپ نے ان کو واش کرنا ہے اور اب اس طرح سے آپ نے کوئی بھی کنٹینر لینا ہے اس طرح سے اس کو آپ نے اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور پھر اس کو ٹیشو پیپر سے آپ نے ڈرائی کر لینا اس میں نمی نہیں ہونی چاہیے اور پھر اس کے اندر آپ نے مرچوں کو ڈالنا ہے اس طرح سے تو یہ ایسی ہی فریش رہیں گی آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اگر آپ نے فریج میں رکھنا ہے تو آپ اس طرح سے رکھیں یا ڈھکن اتار کے بھی رکھ سکتے ہیں مگر جب آپ نے اسے زیادہ ٹائم کے لئے فریز کرنا ہے تب آپ نے اس کا جو ڈھکن ہے اسے آپ نے اچھی طرح سے بند کرنا ہے اور اس کو آپ نے فریزر میں رکھ لینا یہ دیکھئے تو اس طرح سے آپ جتنے مرضی کنٹینر بنا کے جتنے مرضی سائز کے جتنی مرضی آپ چاہیں مرچیں لے کے تو اس طرح سے آپ اس کو صاف کر کے ڈنڈی اتار کے آپ اس طرح سے پیک کریں اور اس کو رکھیں فریزر کے اندر تو انشاءاللہ ساری جو آپ کی مرچیں ہیں وہ ایسے ہی فریش ہوں گی تو اس طرح سے مرچوں کو لے کے آئیں گرین چیلیز کو لے کے آئیں اس کو سیف کریں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تینکیو سو مچ